ہم لیٹے سو گئے نیند نہیں آ رہی ہے غموں نے گہرا ہوا ہے اے فقیر دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کے ذکر کا ورد شروع کر دے اور مرشد کامل کی طرف اپنے دل کا رخ سیدھا کر دے کیونکہ دل کا کعبہ اور قبلہ مرشد کامل کی ذات ہے جب مرشد کی طرف دل کا رخ سیدھا ہو گیا تو وہاں سے فیض محمدی ایک روشنی کی صورت میں آنا شروع ہو جائے گا اپنے دل کے دریچے کو کھول دیں اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھیں دل کے دریچے کو کھول دیں روشنی اور فیض تو پہنچ وہ تو اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اب سورج جب روشن ہوا ہے ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ اوپر یہ تمبو لگا ہوا نہ چاہیے لیکن سورج پھر بھی اپنا جلوہ دکھا رہا ہے دیوار بھی آپ کھڑی کر دیں چھوٹی سی روزن اس دیوار میں اگر باقی ہوگی تو روشنی کی کرنے اس سے بھی اندر گھس کر تمہارے اندھرے کمرے کو روشن کرنے کے لیے تیار ہوگی وہ چھوٹی سی ایک کرن پورے کمرے کو چمکا دیتی ہے اگر اس روزن کو ہم بڑھا دیں دریچہ بنا دیں تو پھر کمرے میں کتنی روشنی ہوگی اگر اس کی دریچے بھی کھول دیں اس کی دروازے بھی کھول دیں پھر کمرے کا کیا عالم ہوگا اس وقت ہمارے دل کی کھڑکیا ساری بند ہے ہم نے اپنے بت دل میں رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں دریچے سارے بند کیے ہوئے ہیں فیض آئے تو کہاں سے آئے ہیں وہ روشنی آئے تو کہاں سے آئے ہیں وہ کوشش تو کرے گی روشنی پہنچنے کی ہمارے دلوں تک لیکن دریچے بند ہیں روزن سے آ رہا ہے توڑے اس دیوار کو کھول دیں اپنے دریچے کھول دیں اپنے روشندان کھول دیں محمدی فیض کے لیے جو مرشد کامل کے سینے سے آتا ہے تو دل سے جو بھی اندھیرہ ہے وہ چھٹ جائے گا روشنیاں ہو جائیں گی ہمارے دل میں اور پھر اس روشنی میں ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے